بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام خبر کی بات تاج جار عالم کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے کرونا وائرس کا جو وبا ہے وہ پیل چکا ہے پاکستان میں بھی جو ہے تقریباً بہت زیادہ کیسز جو ہے ریپورٹ ہو چکے ہیں سوات میں اگر بات کی جائے تو سوات میں بھی تقریباً آج یہ تیسرا کیس جو ہے سامنے آ چکا ہے جو کہ کنفرم کیس ہے اور اس کے علاوہ شانگلہ کی بات کی جائے چار کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اس وقت ہم آج ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے انجنئر شرافتری خان صاحب جو کہ سوشل ورکر بھی ہے اور اس کے علاوہ ایڈیوکیشن سیوین کا تعلق ہے پی ایس ایم اے کے صدر ہے تحصیلی بریکورٹ کے تو ان سے بات کریں گے جی شرافتری خان صاحب اسلام علیکم باریم السلام پہلے دوسرا آپ کو اخشامدید کہتے ہیں اور سر یہ بتائیے گا کرونا وائرس یہ پیل آئے پوری دنیا میں تو پیل چکا ہے چین میں ایران میں اس طرح کے کوہیت میں دیگر ممالک میں پاکستان بھی آ چکا ہے تو پاکستان اور خصوصاً سواد میں بھی تقریباً تین کیسی سے ریپورٹ ہو چکے ہیں تو کیا کہیں گے کس نظر سے دیکھتے ہیں اس چیز کو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور ناظرین کے سامنے میں آپ کی توسط سے کچھ کہنا چاہتا ہوں یا جو بھی کہوں گا وہ سنیں گے یہ ایک وبا ہے اور وبا جب بھی اور جب بھی دنیا میں آئی تو وہ اتنی جلدی کنٹرول نہیں ہوئی وہ فیلتی ہے جس طرح یہ کرونا وائرس کی وبا فیل رہی ہے چین سے اس کی شروعات ہوئی تھی اور پھر ایران اور پھر مختلف ممالک میں آہا کل تک تقریباً یہ ایک سو چوران میں چھان میں ممالک تک یہ وبا پھیل چکی ہے جہاں تک سوات کا تعلق ہے تو سوات میں ابھی تک تین کنفرم کیس جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہیں اور یہ وہ کیسز ہیں جو جو لوگ دوسرے ممالک سے یا جو عمرے کے لیے گئے تھے یا ایک جو ہمارے مانیار کا جو کیس تھا وہ امریکہ سے وہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے تو یہاں پہ جتنے بھی کیس آئے ہیں یہ دوسرے ممالک سے یا دوسرے دوسرے راستے سے آئے ہیں یہاں پہ اپنے کیس خود یہاں پہ سابق نہیں سر یہ بتائیے گا چین میں کوئیت میں افغانستان یا ایٹلی یا ایران میں جو ہے یہ وبا پھیل چکا تھا پھر جب پاکستان میں یہ داخل ہوا تو پاکستان میں اس کے حوالے سے انتظامات جو تھے وہ کابی نہیں تھے ابھی بھی بہت کم انتظامات تھے سوات کی طرف آتے سوات میں جب یہ لوگ ڈاؤن کا عمل شروع ہوا تو یہاں پر جو لانڈا کے چیک پوسٹ ہے وہاں پر کس طرح کی جو سکریننگ وغیر آتی یا جو دیگر انتظامات تھے ایون ڈاکٹرز جو کڑے ہو جن کے پاس گلپس بھی نہیں تھے پھر میڈیا نے اس ایشو کو اٹھایا ان کو ابھی جو ہے وہ آلات دیے گئے ٹھیک ہے تو سوات میں ابھی جو صورتحال ہے آہ بازار جو ہے بندے توڑ دیر کے یہ بازاریں کل جاتی ہے لیکن آہ کیا کہیں گے راشن کے حوالے سے آہ حکومت کیا کری اور جو سوشل بر کرے ان کے ساتھ تک اس کو جو ہے آہ 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 آگے لے کے گئے اللہ خیر کرے ہم اللہ سے خیر کی امید رکھیں گے آہ جہاں تک آہ آہ لکڈاؤن کا آپ بتا رہے ہیں آج آپ دیکھیں تمام کاروبار تمام کاروبار بند ہو چکے ہیں پاکستان میں پوری دنیا میں ہم تو ایک غریب ملک سے ہمارا تعلق ہے یہ اور بات ہے کہ جو حکومت چلانے والے ہیں وہ امیر ہیں وہ غریب نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت غریب ہے جب تک ہم آج سے چودہ سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا جو حدیث ہے کہ جہاں بھی جس علاقے میں بھی یہ وبا آئے اس علاقے سے نہ کسی کو باہر جانا چاہیے نہ اس علاقے میں کسی کو اندر آنا چاہیے ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا چین چین نے دیکھیں چین چین کے جس شہر میں وبا آئی تھی وہاں ہمارے طالب علم تھے ہمارے بچے تھے وہاں اس کے روا پوری دنیا کے وہاں سٹوڈنٹ تھے مگر انہوں نے کسی کو بھی ان کے ممالک نہیں بیجا اچھا اندر صاحب یہ بتائیے گا کل میں آرہا تھا سواد میں ہم ریپورٹنگ کے لیے ادھر گوم رہے تھے تو ایک گاڑی جو کہ گیمن چیک پوسٹ پر میں ابھی ویڈیو بھی چلاوں گا پروگرام میں تو اس گاڑی میں ایک ٹویٹا گاڑی تھی کرولا اس میں نو بندے اسلام بات سے ہا رہے تھے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ بھائی جان آپ گھروں میں رہے آپ جو ہے باہر نہ نکلے گاڑی میں اگر آپ نے جانے کس جگہ کے کچھ کام کے لیے تو ایک کیا دو بندے جائے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے میں نے پہلے عرض کیا رہا کہ یہ حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ ہم اپنے سوپے اپنے پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اگر آج ایران کا بارڈر لاک ڈاؤن ہوتا یا ایران میں جو ظاہرین گے ہوئے تھے زیارت کیلئے ان کو گوادر میں یا کراچی کے لس بیلہ میں ایک اسپطال خالی کر کے اس کو وہاں رکھا جاتا وہ مختلف اپنے علاقوں پر نہ جاتے تو آج پاکستان کی یہ پوزیشن نہ ہوتی جو آج ہے اسی طرح لانڈاکی کی بات آپ نے کی یہاں صرف ایصل آباد سے لاہور سے بسے آتی ہیں پسنجر کو اتار کے بسے واپس چل جاتی ہیں اگر وہ پسنجر وہ پیدل بارہ بارہ کلومیٹر پندر پندرہ کلومیٹر پیدل وہ جاتے ہیں فرض کریں اس میں سے اگر ایک بھی اس وبائی مرض کا مریض ہو وہ اگر لانڈاکے سے منگور تک پیدل جاتا ہے اگر وہ کسی دکان پہ کھڑا ہو کے کوئی چیز لیتا ہے روٹی لیتا ہے فروٹ لیتا ہے یہ تو فیلتا جائے گا سر تو اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس کوئی حل حل یہ ہے لاکڈاون بلکل صوبوں کے درمیان لاکڈاون ہونا چاہیے محمود خان کو چاہیے تھا کہ وہ بلکل اپنے بارڈر سل کر دیتے لاکڈاون کر دیتے یہ لاکڈاون تو نہیں ہے لوگ تو آ رہے ہیں لاکڈاون یہ تو نہیں ہے کہ صرف آپ دکانے بند کر دیں آپ کاروبار بند کر دیں اور لوگ آتے جائیں دوسرے شہروں سے یہاں پہ خود تو مریض یہاں نہیں ہے دوسرے دوسرے شہروں سے دوسرے ممالک سے یہاں آئے ہیں اگر یہ ان لوگوں کو یہاں نہ چھوڑا جاتا پاکستان میں اور صوبوں میں تو آج یہ پوزیشن نہ ہوتی تیرہ سو سے اوپر پوزیشن جا چکی ہماری اور یہ دن پہ دن یہ تعداد بڑھتی جائے گی میں نے کہا نا یہ وبا ہے یہ اتنی آسانی سے کنٹرول ہونے وجہ وبا نہیں ہے وبا جب بھی جاتی ہے وہ تباہی مچا کے جاتی ہے اللہ خیر کرے ٹھیک ہے سر شکریہ انجر صاحب صاحب اور بھی باتیں کریں گے ایڈکیشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ ایک گاڑی میں نو بندے سوار ہوئی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں پھر واپس آکے بات کرتے ہیں ان سے موسیقی اس روانے میں سین باشتے ہیں کیا کہ پنجاب گاڑی پر آسانی ہو جائے گاڑی میں کنٹرول ہوتا ہے گاڑی میں اچتا ہے اس روانے کے لیٹھ سب سے ڈیو destruction اس روانے پارے نو بکے ٹھیک عیدرین ٹھیک عیدرین اگر اوڑی دکھ سوڑی ہے گاڑی سرم جائے گاڑے ہیں اگر آپ کو پھل جائے گاڑوں سوڑے جائے آپ کو پڑس کی دین گاڑوں سوڑے لست ایک ایسا بکس لئے گناتے ہیں اور ایسا بکس لئے گناتے ہیں ہوئی کھبر دیا آپ نے امکاری کے ساتھها ہم نوزیرے کیا دائماری رونزیر، ہی اور شاملزیر ایک ساتھ 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 شبک میں انتے ہوگی اس لئے så ہم جایسے کرنے چاہاہم شوئے اس لئے آج دیا گناتے ہیں بھی کھالی شعور probably اگر آپ نے دیکھی کہ ایک گاڑی میں نو بندے سوار ہے اور وہ پنڈی یا اسٹانباد سے آکے پھر سوار پہنچ جاتی ہے اور سوار میں تحصیل ریکوڈ پہنچ جاتی ہے تو میں یہ کیسے میں تو یہ گاڑی جب دیکھ رہا تھا راستے میں تو مجھے تو یقین ہے کہ ایک گاڑی میں نو بندے کس طرح سے سوار ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ گاڑی آئی کس طرح سے انجر صاحب اس حوال سے کیا کہیں گے آپ میں نے تو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہاں پہ چک پوسٹے ہیں جس گاڑی کے آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی چک پوسٹ سے گزری ہوگی نا وہاں بھی عملہ ہوگا نا کیوں چھوڑی پوچھنا چاہیے انتظامیوں کو پوچھنا چاہیے کیوں ایسا ہوا اچھا سر یہ بتائی گا پیسے میں کیا والے سے سکولوں کی کیا صورتحال ہے سکولے تو ابھی بند ہیں کیا آپ کی لاعمل کیا ہے آئی جہاں تک یہ تو حکومت کی پالیسی ہے حکومت نے نوٹفیکیشن جاری کیا ہے پہلے پانچ آپریل تک تھا پھر ایکسٹین ہوا ابھی اکتیس مہی تک کیا رہے ہیں کہ سکول بند رہیں گے اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اکتیس مہی سے بھی آگے یہ تاریخ جائے تو سر ہوگا کیا ان بچوں کا ٹی کے ایک وپا ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن والدین کو کیا کرنا چاہیے سوالے سے والدین کو یہ ان کی ابھی زمواری بہت بڑھ گئی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ وہ ایک ٹیم ٹیپل بنائیں اپنے بچوں کے لیے صبح نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں اس کے بعد ان کو تلاوت ناظرہ کا بندوبست کریں اسی طرح ہر تین گھنٹے بعد ان کو کم از کم ایک گھنٹہ یا ڈیٹھ گھنٹہ ایک سبجٹ کے حوالے سے ان کو دینا چاہیے اور جہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں تقریباً ایک لاکھ بائیس ہزار سے اوپر سکول ہیں اسی طرح اسکولوں میں کتنے اساتیزہ ہوں گے ان لائن بھی جو کہ بعض انیورسٹی یا سکول وغیرہ جو ان لائن بھی لوگوں پڑھاتی ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے ان لائن تو جو انیورسٹی ہیں ان کے پاس وہ مطلب ہے ہر ایک بچے کے پاس لپٹ اپ ہوتا ہے ان کے پاس وہ سہولتیں ہوتی ہیں ہمارے بچوں کے پاس لپٹ اپ کہاں ہے ہمارے بچے ان لائن پڑھیں گے کیسے لینٹا کیسا ہے تو سر اس کا حل کیا ہوگا اب اس کے لئے حل صرف یہ ہی ہے کہ والدین کو یہ زیمارہ بھی والدین پہ بہت زیادہ آ رہی ہے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ تو ہو جاتے اور ٹیم ٹیبل کتابیں تو ان کے پاس ہیں اپنے بچوں کو خود اپنے سامنے پڑھائیں اور ان کو پڑھائیں ٹھیک ہے سر بوچھو اس سے آخری میں آخری جو پیغام کیا دیں شاہنگے لوگوں میرا پیغام یہ ہے کہ ہمارے پراویٹ سکول جو تھے وہ تیرہ طرح تک کھلے ہوئے تھے کچھ مطلب با سکولوں میں پچاس ساٹھ پرسن فیسے جمع ہو چکی ہوں گی تو میری تو تمام سکول کے جو سربراہان ہیں اونرز ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ جو اساتذہ ہے یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے ہمارے ساتھ پندرہ سال سے بیس سال سے دس سال سے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے فیملی میمبر کی ایسیت رکھتے ہیں کم آس کم مارچ کی فیس مارچ کی فیس ان اساتذہ کے گھر پہ پہنچانے چاہیے میں بزاتے خود خیبر ایڈوکیشن اکیڈمی کی ڈائریکٹر کی ایسیت سے میں ایک امتاریخ کو اپنے جتنا بھی میرے سٹاپ تھے میرے اساتذہ تھے ان کو کلاس فور تھے چوکیدار تھے ایک امتاریخ کو میں گر کر جا کر ان کو پوری تنخواہ اس مارچ کی میں دوں گا دوسری بات میں جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں جو اسپطال میں جو نرسیں ہیں جو اسپطال کی جو سٹاپ ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی جو محنت ہیں ان کی جو قربانی ہیں انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی وہ فرنٹ لین پہ لگے ہوئے ہیں بغیر وہ اس سامان کے جو ان کو ضرورت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہیں مگر پھر بھی وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ رمضان بھی آنے والا ہے یہ بلڈنگ یہ بینک بیلنس یہ سب رہ جانے والی چیزیں ہیں ہمیں چاہیے جو صاحب ایسیت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رمضان سے پہلے ایک پیکج بنائیں اور جو بھی ان کے محلے میں ان کے جو رشتدار ہیں جو ان کے محلے میں رہنے والے ہیں جو غریب ہیں ان کے گرد تک ایک پیکج جس میں خردنوش کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے پیکج بنا کے ان کے دہلیز پر ان کو دے آئیں تو یہ سب چیزیں رہ جانے والی چیزیں ہیں یہ کسی کام کی نہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ حدیث ہے کہ وبا بلا جو ہے وہ صدقے سے ختم ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے صدقے سے میرے صدقے سے آپ سب لوگوں کے صدقے سے یہ وبا ٹھل جائے آپ غریبوں میں کچھ نہ کچھ لازمی تقسیم کریں بہت شکریہ سر ناظرین جس طرح کے انجنئر صاحب نے سکولوں کے حوالے سے بات کی کہ اسادزہ کو جو کلاس پور وغیر جتنا بھی سٹاپ پہ ان کو میں جو ہے ان کا جو ادارہ خیبر ایجوگیشن اکیڈمی وہ جو اگلا مہینہ ہے یا جو یہ مہینہ ہے اس کی تنخواہ جو ان کو دیں گے اور سکولوں کے بھی اس طرح اقتامات کرنے چاہیئے کیونکہ سکول تو بند ہے اسادزہ نہیں کل سکتے بچے بھی نہیں کل سکتے ٹھیک ہے تو کم از کم اسادزہ کو اس مہینے کی اگر تنخواہ مل جائے تو ان کا گربار چل سکتا ہے میں اب کو اگر احتیاط کی بات کروں تو جو ڈاکٹرز ازرات کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ وغیرہ دوئے بیس سکان تک اور جو ماسک کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو عام جو ماسک ہوتے جو سرجیکل ماسک ہوتے اس حوالے سے جو سرجیکل ماسک ہوتے میرے خیال میں یہ اتنا اس چیز کے لیے اچھے نہیں ہوتے جس طرح سے N95 ماسک ہے یا N100 ہے یا میرے خیال میں جو X301 ماسک ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اس چیز کے حوالے سے بہترین ماسک ہے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں مگر بدقسمتی کے باعث پاکستان میں دیکھا جائے تو ان چیزوں کی قیمت کافی زیادہ ہو چکی ہے N95 ماسک کی اگر بات کرے تو یہ تقریباً عام دنوں میں دو سے ڈائی سو روپے تک مل جاتی تھی لیکن آپ یہ جو ماسکیں سپنے N95 کی اگر میں بات کرو تو یہ ابھی تک مارکیٹ میں پہلے تو اویلیبل نہیں ہے اگر اویلیبل بھی ہے تو وہ تقریباً پانچ سے چھ سو روپے کوئی چار سو روپے پیچ رہا ہے اس طرح کی اگر گلپس کی بات کرے تو گلپس بھی جو ہاتھ کو پہنے والے گلپس ہیں سرجیکل اس کے اگر بات کی جائے تو وہ بھی مارکیٹ میں پہلے تو اویلیبل نہیں ہے میں خود بزاتے خود میں گیا ہوں کئی سٹورز پہ تو مجھے نہیں ملے ٹھیک ہے اگر پھر مل بھی جاتے تو عام دنوں میں اگر اس کی جو قیمت ہے وہ بیس روپے یا تیس روپے ہے تو ابھی یہ وہ جو گلپس ہیں وہ تقریباً سو روپے کوئی ڈیڑھ سو روپے بیچ رہا ہے کوئی اسی روپے بیچ رہا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں میرے خیال میں بہت یمنے منافع کمائے جائے ہیں بہت یمنے جو پیسے اکٹے کر لیا اب اس چیز کو ختم کریں لوگوں میں اگر فری نہیں تقسیم کر سکتے تو کم اس کم اپنے جو پرانے ریٹ سے اس پر جو ہے بیچے اگرے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ